شادگی کہانی انہی دو الفاظ کے اردگیت کھوٹی ہے میرا دوست اشر کہتا ہے کہ لف ماریج ہوتی ہے خودکشی اور ارینج ماریج ہوتا ہے مرڈر مرنا تو دونوں میں تے ہیں تو کیوں نہ انسان کسی اور کی بجائے اپنے ہاتھ خود مرے خیر اس پر تو بات میں بات کریں پہلے کہانی شروع کرتے ہیں شروع سے میری اور میرا کی ملاحظت سے موسیقی دنیا موسیقی دنیا میری اور مائرہ کی پہلی ملاقات پڑی ہی فلمی تھی بک شٹور میں کتابوں کی بیچ میں نے اسے دیکھا اس نے مجھے دیکھا اور ہم دونوں ایک دوسرے کو بس دیکھتے ہی رہ گئے موسیقی دنیا عام طور پر ایک فلم یہاں ختم ہو جاتی ہے لیکن ہماری کہانی یہی سے شروع ہوتی ہے جہاں ہیرو ہیروین کو اس گھر میں لف میریج کی بات کرنی پڑے جس گھر میں لف میریج کے بارے میں کچھ ایسے تاثرات ہیں موسیقی کرنل بہت بوری خبر ہے آج کار ہر کوئی لف میریج کر رہا ہے یہ دنیا اپنی اختتام کی طرف جا رہی ہے اللہ ہر کسی کو لف میریج سے محفوظ رکھا آمین آمین کیا؟ تم نے میرے؟ تم نے میرے جہیز کے ذبرات پر ہاتھ ساف کیا؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ ادا کرے؟ کردام رت کے تمہارا بیٹا لف میریج کرے؟ با جی اتنی سی غلطی کی؟ اتنی بڑی بددوہ؟ خوش رہو میری جہان اللہ تمہیں لف میریج اور ہر طرح کے دکھ سے دور رکھے اگر اس خاندان میں یہ حال ہے تو ہماریے بھی سیچویشن کچھ ایلگ نہیں اگزیکٹلی اور پھر بھی تمہیں ایکسپیکٹ کر رہی ہو کہ میں گھر والوں سے تمہاری بات کروں ایسے لگے گا کہ میں مزاک ہوڑا رہا ہوں ان کا اچھا تو تمہیں کیا لگتا ہے ہمارے گھر میں کیا بھنگڑے شروع ہو جائیں گے اور انڈین موویز کی طرح میلیڈی ڈراما سٹارٹ ہو جائے گا ابا کو تو ایسے بھی بات بات پہ اٹینچن کرنے کی عادت ہے میرے گھر والے بھی کم ڈرامے باز نہیں ہیں تم تو جانتی ہو جب سے باجی نے بھاگ کر شادی کی میرے گھر میں لف میریج کا نام تک لینا حرام ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے ہمارے گھر میں کم مسئلے بھائی جانت جب سے لف میریج کیے تب سے ان کی بی بی تن کو لے کیا لگ ہو گئی ہے بس اس کے بعد سے لف میریج کا ذکر تو بہت دور کی بات ہے شادی کا نام بھی زور سے نے لیا جاتا ہے اے یار میرا ایسے پیٹھانگی گھروں میں رشتہ ہوگا کیسے اور وہ بھی لف میریج ہے ایمپوسیبل سیتا سیتا بولو نا تم اس سے بریک اپ کر کے تم اپنی مونچھوالی کزن سے شادی کرنا چاہتے ہو اے تم لڑکیاں بھی بات انہیں بغیر ججمنٹل ہو جاتی ہو اور ایک منٹ نائلا کی مونچھے ہے تو کبھی پانے پیتے ہوئے دیکھا اپنی کسن کو ایسا لگتا جابید میاداد پانی پی ہے خیر پاکٹو دو ٹوپک دیکھو میں کوئی بریک اپ غیرہ نہیں کرنا چاہ رہا صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہوگا نہیں تو مجھے بھی پتا ہے لیکن کچھ تو کرنا ہوگا پچھو نا چیسے سچویشن بھی خلاب نہ لیکن کیا لوو ماریج تو لوو ماریج ہوتی ہے نا تو کیا کرے اب بھائی جان کو دیکھو خود تو جا کے سیٹل ہو گئے میری زندگی کراب کرتی بھائی جی بھی نا کلیتی خاندان میں کسی عادے گنجے اور تونت بالے کے ساتھ چاہتی تو آج میرا راستہ کلیر ہوتا خیف چھوڑو اب ان لوگوں کو بلیم دینے کا کیا فائدہ ہے اس کا انہاں پڑے گا چھو لو تم جب تک کچھ کھانے کے لئے تو منگاؤ حد ہوتی بھوکے پان کی ابھی تو دو برگر کھائے ہیں تمہیں اور چائے بھی پیئے کیا مطلب مطلب یہ کہ لوو ماریج والا سین میرے گھر پہ پتہ لگ گیا نا تو اب با مجھے گھر سے نکال دیں گے یار یہ تو بیٹ سین ہو گیا مطلب اس کے گھر والے بھی ذہنی بس ماندہ ہے اگر دونوں گھروں میں سے ایک گھر بھی نورمل ہوتا تو شاید تیرا کام بن جاتا اگزیکٹلی تجھے تو پتہ ہے میں اور مہرا چھے سال سے ایک ساتھ ہیں اگر با جی والا یہ لوو ماریج کا کسہ نہیں ہوتا نا تو شاید میرا کوئی چانس بن جاتا امران تو با جی کو سب کچھ بتا دے ہاں؟ امران تو با جی کو سب کچھ بتا دے تاکہ جو ایک پرسن چانس رہ بھی گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے امران ایڈیا تو اپنے گھر میں بتا دے کہ مہرا جو ہے نا وہ تین سال بعد مرنے والی ہے اور تو تب تک اس کو ڈھیل ساری خوشیاں دینا چاہتا ہے سمجھ گیا نا اس لیے تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے صحیح سواب بلی لائن چلا دے گی نا گھر والے بھی بھی ہو جائیں گے اور تین سال بعد جب مہرا نہیں مرے گی تو آرے تو کہہ دے نا پیار اور دعاوں سے ٹھیک ہو گئی کیوں؟ موجزے نہیں ہوتے کیا آشر تجھے کوئی انسانوں والا آئیڈیا نہیں آسکتا ہاں تو کہہ دے نا کہ کسی پیر نے کہا ہے کہ تیری شادی مہرا سے نہ ہو ہی نا تو تُو چھے مہینے میں خسرے سے مر جائے گا اے کیسا دوست ہے تُو تجھے کوئی آئیڈیا نہیں آسکتا جس میں میں اور مہرا نہ مرے کیا تمجھ ایک بات بتا ایک تُو ایم بے کی پڑھائی اوپر سے تیری ٹینشن اب ایک دماغ کو ایک انسان کتا کسے کتنا ہچا ہوتا کہ یہ پورا سینینہ ہوتا ترے گھر والے سمبل طریقے سے مہرا کرشتہ مانگ لیتے تری لیے آشر کیا ہوا اگر تُو لڑکی ہوتا نا تو میں تُجھ سے شادی کر لیتا ہاں کیا مطلب ہاں یہ بیسٹ آئیڈیا ہے ہماری شادی کا نہیں بھے بے آرینج محریوانا لیکن کیسے دیکھ میرا بھائی یہ لَو محریج ہے یہ تُجھے پتہ یہ لَو محریج ہے یہ مجھے پتہ اور یہ لَو محریج ہے یہ مائرہ کو پتہ لیکن یہ لَو محریج ہے میرے اور مائرہ کے گھر والوں کو نہیں پتہ تو اگر پتہ چل جائے گا تو پتہ تو تب چلے گا جب ہم کہیں گے جب ہم کہیں گے نہیں تو کھیا خبار میں چپے گا یار مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تو رہنے دے یار اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زورنا تھا میں نے جو سمجھانا تھا سمجھا دی اب یہ سارا سید مجھے ماہرا کو سمجھانا ہوگا چل میں چلا چاہے دو پیتر شاہ میں پھر شاہ کے لیے بھی نہیں پڑھے گی ماہرا کو بتا دے گا میں سمجھا دے گا کیا ہے نہیں نہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی اسی لیے کہتا ہوں کہ گوشت کم کھایا کروں اکل موٹی ہو جاتی ہے زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں اچھا بتانے تو بتاؤ اچھا فرس کرو کہ ہم نہ ملے ہوتے تو تم اپنی کزن میں انٹریسٹڈ ہو گئے ہو سچس بتا دو میں کچھ نہیں بولوں گی گولی مارو سمجھ میں کہہ رہا ہوں کہ فرض کرو چلو کر لیا پھر ایک دن میری امی کسی شادی میں تمہیں دیکھتی ہے اور اچانک گھنٹی بچتی ہے ان کے فون کی نہیں یاد دماغ کی وہ سوچتی ہے کہ یہی ہے میری بھاو یہی ہے وہ لڑکی جس کے میرے بیٹے کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے پھر دو دن بعد تمہارے کا رشتہ آ جاتا ہے پھر پھر کیا ہمارے معاشرے میں کبھی کسی لڑکی والوں نے کوئی رشتہ منا کیا ہے کیا بس تمہارے گھر والے ہاں بول دیں گے اور بیفور بھی نوے ہماری شادی ہو جائے گی ہاں لیکن ان سب باتوں کا کیا مقصد ہے مقصد یہ کہ پہلے یہ سب کچھ اتفاق سے ہوتا لیکن اگر ہم یہ سب کچھ پلاننگ سے کریں تو اچھا مطلب ہم اتفاق کی پلاننگ کریں گے ہم اپنی لوف میریج کو خود ارینج میریج بنائیں گے ہر اتفاق کو پلاننگ کریں گے اور باقی سب کچھ ہمارے گھر والے کریں گے کچھ سمجھ میں آیا ہاں ہاں تھوڑا سا اچھا سنو پھر کرتا میرے اور تمہارے سین کا گھر میں کسی کو نہیں پتا اب فرض کروں گا میری یا تمہاری ملاقات ہم دونوں کے گھر والوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو جائیں اور پھر رشتے کی بات ہو جائیں اور پھر شادی تو تمہیں لگتا ہے شادی سے کسی کو انکار ہوگا نہیں کیونکہ پھر تو یہ ارینج میریج ہوگی یہی تو ان کے لئے یہ ارینج میریج ہوگی لیکن ہمارے لئے لوف میریج اور کسی کو کان او کان خبر نہیں ہوگی اوہ اب سمجھ آیا اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں سمجھ میں آگیا کیونکہ جتنے ہی زور سے تم بہوڑی ہو مجھے تو لگ رہا ہے کہ تمہاری امی آگے تمہیں یہ پلان سمجھائیں گے اچھا بس بس جندگی میں پہلی مرتبہ پلان کیا بنا لیا زیادہ اتراؤمت اوکے اب یہ بتاؤ کہ پلان پہ کام کیسے کرنا ہے اچھا سب کچھ میں ہی بتاؤں تم صرف نکھا کے ٹائم گائیں کی زارہ منڈی ہی لانا سنو شادی کے بات نا تمہارے گھر آگے سارا کام میں ہی کروں گی اس لئے زیادہ چوچورو پر گرنی ضرورت نہیں ہے موڑی میرا تم بھی کر لو اچھا ٹھیک ہے لیکن پلان کا پہلا حصہ وہ ہی ہوگا جو ہر فلم میں ہیرو اچھے امپریشن کیلئی کرتا ہے ہیروہین کو چورو سے بچانا نہیں ہیروہین کے اببہ کو چورو سے بچانا میں ایم بی اے اس لئے کروں کہ ایسے بہہودہ کام کروں میں تجھے کونسا پرمنٹلی انڈرورڈ جوائن کرنے کو کہہ رہا ہوں بس یہ ایک کام کر دی او بھائی شروعات ایسے ہی ہوتی ہیں بس ایک بار کر لے ترہ دماغ خراب ہو گیا کیا محلے میں بدنام کروائے گا اببہ جی کو پتا چلا وہ کیا سوچیں گے کہ اس نے ایکسرا پیسوں کے لئے اب یہ کام شروع کر دی ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا بھائی پہ اکین نہیں تجھے نہیں ایسے میں نے ہاں تو کی نہیں تنا بھی تو نہیں کی دوست کے کام ہی آجائے گا بغیرت کل جب تجھے دل کا دورہ پڑھے گا کسی سرکاری ہسپتان میں لیٹا ہوگا مننے کا انتظار کر رہا ہوگا تو تیرے دل کو یہ تسلی ہوگی کم سے کم دوست کے کام تو آیا ہاں چور بننا ضرور یاد آتا ہے تو دوست کے لئے چور نہیں بن سکتا لوگ کاتل بن جاتے میں بھی بن جاتا ہے سچ خیر اس پہ بعد میں کبھی بات کریں گے فیلال میرا پلان ہے ایک دم سیٹ پلان ہے دس منٹ میں کام ہو جائے مجھے کیوں ٹرہا رہا چور ہوکے ڈرتا ہے تو پیدایشی چور تھوڑا ہوں میں چھوڑ سامنے چھوڑا بڑا فٹ ہے لیکن تو یہ بتا سو سو لڑکیاں تارنے آئے تُو تجھے ہر جگہ لڑکیاں تکھائی دیتی ہے وہ دیکھ سامنے انکل بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اوہ اوہ انکل لیکن یہ بتا کرنا کیا ہے وہی جو ہر فلم میں ہیروین کے ساتھ ہوتا ہے آج ہم ہیروین کے پاپ کے ساتھ کریں گے چل جا شاپش بات تو بتا یہ کوئی پولیس پولیس کا چکر تو نہیں ہے اوہ کراچی شہر ہے یہ بندہ مار جاتا ہے پولیس نہیں آتی تو یہاں کیسے آئے گی تو کیا سویڈن میں رہتا ہے بھلا ہو ہماری پولیس کا ایک دل تو گیا نا چل بہت لیکچر ہو گئے جا میرے شہر کچھ جا ہاں جا میرے شہر جا اور مر جا مر جا نہیں کر جا چل جا شاپش سیننا ڈریکن شاپش شاپش ہیرو ہیرو امران ہاں تمہارے پلان کے بارے میں میرے دماغ میں بہت ضروری بات آئی تھی کل تمہیں بتانے ہی بھول گئی اوہ سب سیٹ ہے کام کسی وقت بھی ہو جائے گا اگر تمہیں میری بات نہ سنی نا تو اشتر کا کام ہو جائے گا سنو شاپش میری انٹی کا ٹائم ہو رہا ہے گوڈ نیوز دینے کے لئے فون کروں گا ہاں لیکن باس بھی کر دو کسی تنا بھاگو گے پاکی بھی میں سے تیل نکال لوگا کیا آنا تم بتتمیز اے چورو میں چور پپوڈان نام ہے میرا نام نہیں سنا کیا نہیں ہاں وہ اس لئے کیونکہ جو سن لیتا ہے وہ بتانے کے لئے زندہ نہیں بچتا ابھی تمہیں نہیں سنایا موبائل ہے ہاں ہے ہاں ہے یہ پاکل مہرا کی ابوں کے ساتھ چور سپائی کیوں کیل رہا ہے لو دو کیوں میرے باپ نے رکھوایا میرے پاس کیا ارے تم مزاک سمجھ رہو کیا ارے بچے مزاک تو تُو کر رہا ہے بیٹا اس کھلونے کو گھر پر جا کر رکھو پڑھاو لکھو کچھ بن کر دکھاؤ ورنہ اوہ انکل کو گچھا گے انکل مجھے مالیں گے مالو نا انکل پلیم جھے مالو نا مار کھانے کا بہت دل چاہ رہا ہے بیٹا 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 مہرہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تمہارے اببہ سلطان ہائی کیوں بنے ہوئے ارے ابو تیس سال آرمی میں تھے یہی تو میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کیا ہاں اور مارکہ یہ لے یہ لے تُو کیا سمجھ رہا تھا میں ڈر دیا ہوا تجھ سے فوجی ہوں میں فوجی مرد پہ دم تک فوجی ہی رہوں گا اب اے تین تین جنگیں لڑیاں میں نے اچھے اچھے کو سیدھا کر دیا ہے بتا کس نے بھیجا ہے تجھے رونے یا سیاں یہ نے بول یہ تو دو کون ہے تیرے باپ ہاں 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 ہیں ہاں مجھے بھی آج پتا چلا کہ میرہ کے ابا Solar پہلا مکہ کھا گئی پتہ چل گیا تھا کہ کسی ہام پتے کا ہاتھ نہیں ہے تو بھی تو وہیں لیٹا رہا بھاگ جاتا وہاں سے اے تو کیا کرتا یار میں مجھے ہل نہیں دیا اچھی بس بوتی سے پکڑا ہوا تھا مارے جا رہا تھا مارے جا رہا تھا مارے جا رہا تھا مجھے آئے سوری یار تو شی پرتا ہے میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ دل میں تارے نظر آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے ہاتھ آنے دیکھ بھی لیے میں نے ہمیشی ہس لے بیٹا ہس لے تو ہس لے اے تو تیری ویسے میں ضائع ہوتے ہوتے بچوں اور تو ہس رہا ہے چل کوئی نہیں کوئی نہیں آخشنا رہا کیار سب ٹھیک ہو جائے آہ میں کیا کر رہا ہے یار مارے گا تجھے پتا نہیں ہے میرا پرزا پرزا ہلا ہو ہے آئے ہمیشی ہی 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 Abigail ہی 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 کحقہ تیری سے پوری ہوگا carp جہ ہ ہی ہی ہ ہی ه işte ہ ہی ہ ہی ہہے ہی 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 Hunter میرا اور میرا شے کیا ہوگا ہی ہ Bock اور میرا کیا ہے ہمیجی ہی ہ韛ی اگر تم یہ راز پہلے کھول دیتی تو بچارے اشار کی یہ حالت نہ ہوتی بچارہ بلکل ٹوٹ گیا ہے کیا ملا تمہیں آخر چھالو بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے یہی بتانے کے لیے میں تمہیں فون سے دیتی اور تم نے میرا فون تہنے کیا بری جلبازی ہوتی ہے نا تمہیں ہچیز کی خیر تمہارے اباں نے اشار کے ساتھ اچھا نہیں کیا میرے پپا ایسے ہی ہے یہ پلان تو فیل ہو گیا ایک تارگٹ تو فیل ہو گیا اب دوسرا ٹارگٹ بنیں گی میری امی اور انہیں نشانہ بناو گی تم کیسے شاپنگ موار میری امی کاڑی خراب مدد دوستی شاہ ذیا شاذی ین شاہ 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 کیا؟ مجھے کیا؟ 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 گاڑی تو نہیں خراف ہو گئی؟ ہاں بیٹا، لیکن تمہیں کیسے پتا چلا؟ اسے چھوڑے، آئیے میں آپ کو دروپ کر دیتی ہوں سچ؟ موت؟ پھر؟ پھر میں نے اس سے کہا نوہ نمبر کا جوتا ہے چاہیے؟ پیٹا، تمہاری شادی ہو گئی ہے کیا؟ نہیں آنٹی اب تک شاید کسینا اس نظر سے مجھے تک رہی ہے تیکن میں نے دیکھی ہے بیٹا وہ بھی اپنے بیٹے کے لیے دو فنکشنز تمہاری طرف سے ہوں گے اور دو ہماری طرف سے ہوں گے شادی بہت سادگی سے ہوں گی جہیز ہمیں چاہیے نہیں سنڈے کو کیا کر لیا؟ سنڈے کو منگ نہیں کر لیتے ہاں؟ پھر منڈے کو شادی، کیسا رہے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ دینے آنٹی ہے آنٹی نہیں امی کہو نا؟ دینے آمی کیا ہوا؟ آپ رو رہی ہیں؟ یہ تو خوشی کے آنسوں ہیں پکلی شیلو شیمران کی دادی نے مجھے دیا تھا اب یہ تمہارے پاس میری امانت ہے اسے پہلو بیٹا اسے پہلو بیٹا ہیلو اب اتنی فلمی سچویشن بھی نہیں ہوگی کاش ہوتی ہمارے یہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے میری دادی نے میری امی کو کوئی کڑا بڑا نہیں دیا تھا صرف دعائیں ملتی ہیں میری امی کو بھی صرف دعائیں ملیں تھی اور تمہیں بھی یہی ملیں گے ہیلو چلے گیا اب یہ بتائی شاپنگ بیلہ سین کبان کن ہے I'm so excited دیکھو کل امی جائیں گی شاپنگ کے لیے امی جائسی وہاں پہنچیں گی میں ڈرائیور کو کال کر کے گھر امرجنسی میں مولا لوں گا اور امی جب وہاں نکلیں گی وہاں ان کو ڈرائیور نظر نہیں آئے گا اتنے میں تمہاری انٹری ہوگی وہ بھی ایک پریشتے کی طرح اور آگے اور آگے کیا تم خواتین کو بس ملوانا ہوتا ہے آگے کی باتیں تم لوگ خود کر لیتی ہیں ہاں یہ تو ہے تو پہ ٹھیک ہے کل کا سین پلان شاپنگ ہلو امران یار کیا ہے ایک لڑکی ہوکے میں شاپنگ مال میں نہیں جاپا لیا تم تو میرا در سبنا سیدھے ہونا اچھا اچھا اپنا فوکس لوز مات کرو امی کہیں نکلنا جائیں ارے تو آنے تو باہ بھی جائیں اتنی دیر ہوگی اتنی دیر تو میں بھی نہیں لگاتی شاپنگ ام مجھے جائیں اوپس اوپس احنا صرف 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 شاپنگ موسیقی 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 کیا ہوا امی ملی ملی تو لیکن مجھے نہیں کسی سنیرہ کو کیا اب کیا کریں اب کچھ نہیں ہو سکتا سب ختم ہو گیا میں نے تنی محنت سے دونوں پلانس پر کام کیا تھا ساری محنت جائے ہو گئی اور تم بھی نا تھوڑی جلدی امی تک نہیں پہنچ چکتی تھی تو میں کیا کروں اگر بعد میں بھی ان کی فرینڈ آتی تو وہ انہی کے ساتھ جاتی نا اور تم بھی نا جلدی سے لے جاتی امی کو گاڑی میں تاکہ وہ کسی اور کو نہ دیکھتی تو کیا انہیں بیوش کر کے لے جاتی تم نا سارا الزام مجھ ہی پہ دے دیا کرو ہر دفعہ میری غلطی نہیں ہوتی اب مجھے نہیں بتا کہ کیا ہوگا ممو کیا ہمائی چادی کبھی بھی نہیں ہوگی ایک تو تم سے کئی بار کا ہے کہ ٹینشن کے موقع پہ اس طرح کیوٹ آواز مت نکالا کرو اور غصہ آتا ہے اور مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو کہ شادی ہوگی یا نہیں میں کوئی ٹائم ماشین میں آیا ہوں کیا اچھا بس بس زیادہ تپنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بات کیا پوچھ لی پورا نہیں سوری یاد سارا غصہ تم پہ نکال دیا ساری محنت ضائع ہوگی اب سمجھ میں نہیں آرہ کیا ہوگا ہو سکتا کوئی ناستہ نکل آئے آپ you never know پتا نہیں مجھے تو کوئی خاص امید نظر نہیں آرہی ویسے اس اچھکا ہوں تو مجھے بھی نہیں رکھتا کیا کریں فیلحال تو فون ہی بند کریں موسیقی 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 بھائی صاحب آپ کب رکیں گے آپ کے بعد میرے بعد کیا بطلب جناب میں ریٹائٹ کرنل ہوں اور اس گراؤنڈ کے روزانہ چالیس چکر لگاتا ہوں کیا ہو گیا میں بھی روز چالیس چکری لگاتا ہوں میں آج اکتالیس چکر لگا ہو گیا اچھا یہ تو چیلنج ہو گیا ہو گیا اچھا چیلنج ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج اکتالیس چکر پہلے کون پورا کرتا ہے چھیک چلا ہو گیا ہو گیا واہ بھائی واہ سیویلین نے تو کمال دکھا دیا آئیے آئیے کارنل صاحب موسکر ہم ہم وں ہم ہم پی لیجئے دم کی آوہ پانی نہیں ہے شکریہ شکریہ بھئی آپ جو کوئی بھی ہیں لیکن آج ہم آپ کے غائل ہو گئے بھئی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اس گراؤنڈ کے چالیس چکر صرف ہم ہی لگا سکتے ہیں لیکن آج آپ نے اکتالیسوہ چکر لگا کر ہمیں امپریس کر دیا بھئی چلے کسی بہانے آپ کی غلط فہمی تو دور ہوئی مجھے حامد کہتے ہیں کرنل عیسان ریٹائر ہے اب حامد صاحب میں آپ کو کل کا یہی گراؤنڈ کا واقعہ سنا ہوں بھئی ہم وہی جوگنگ کر رہے تھے چالیس چکر دیلی لگا تھے کوئی پچیس یا چھبیسوہ چکر ہوا ہوگا کہ ایک دم ہرے کیا کہہ رہے ہیں آپ ہاں ہاں اس کے پاس گن تھی اور ہم نیتیں لیکن ہم نے اس کے ایسے لپڑ دیئے ایسے لپڑ دیئے کہ سابزادے کو اپنی سکول کے ٹیچر کی ماریان آگئی ہوگی اور اچھا کیا آپ نے میں ایسے کن صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو بہت عرصے کے بعد نہ کسی سے مل کے دل بہت خوش ہوا ہے ویسے ہم آپ کو ایک اپنے دل کی بات بتائیں کہ آج پہلی بار ہے کسی سویلین کو ہم نے پسند کیا ورنہ ہم تو بات بھی کرنا پسند ہی ہاں 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 ٹھیک ہاں 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 ٹھیک ہاں یار بسے کھنگ صاحب آپ پار بھی تو بہت یاد آتی ہو ارے فوج کی یاد کیوں نہیں آتی بس لیکن اب وہ عمر نہیں رہی حامد صاحب لیکن ابھی بھی اس اکیلے ہاتھ سے تین تین آدمیوں کو گرا سکتا ہوں اور فوج ہر وقت یاد آتی ہے لیکن ایک بات یاد رکھے گا حامد صاحب فوجی کی پہلی شادی اس کی بردی سے ہوتی ہے بعد میں کسی اور سے ارے کرل صاحب بردی کی کوئی سوطن بھی ہے یا آپ نے صرف ایک ہی شادی کی ہاں ہاں بھئی سوطن بھی ہے اور وہ سوطن ہماری بیٹی کی ماں بھی ہے واہ آپ بتائیے حامد صاحب آپ کے گھر میں کون کون ہے بس میں بیوی اور بیٹا چھوٹا سا گھرہ کنل صاحب آسان زندگی ہے ماشا اللہ بھئی ماشا اللہ ویسے ایک آپ ایک آپ کی بیگم اور ایک آپ کا بیٹا یہ تو گرین اسٹار والوں کا اشتہار نہیں ہو گیا ہاں 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 پل دیکھ لیجے ہم نے ایسے ہی مارکٹنگ میں تیر سال نہیں گسار ہے ہاں بھئی اگر آپ وعدہ کریں کہ کوئی ہاتھ بات نہیں جھڑیں گے تو میں بتا دوں آپ کو ہرے کیسی بات کر رہے ہیں حامد صاحب بھئی یہ ہاتھ دوستوں کی طرف تو ہاتھ ملانے کے لیے بڑھتا ہے اور دشمنوں کو نیست نابوت کرنے کے لیے ٹھیک ہے پھر کہہ دیتا ہوں میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ میرا بیٹا اور میرا مطلب آپ کی بیٹی اگر ہم ایک ملاقات کرا دیں ان کی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ بہتری کر دے آرے واہ آپ نے تو ہمارے مو کی بات چھین لی بھئی ہم تیار رہیں گے آپ بتائیں آپ کا بار ہے شچ موچ تو پھر ملائی ہے اس بات پہ ہاتھ کیا ہوا قرنل صاحب اتنی بڑی بات تو گلے مل کے پوری ہوگی ہاتھ سے کیا ہو رہا جی کیا مزاک ہے ابو مزاک میاں مزاک شادی سے پہلے نہیں شادی کے بعد ہوتا ہے پھر میری لئے یہ سب کچھ مزاک ہی ہے پپا آپ مجھے فلمی کہتے ہیں اور خود جو یہ جا کے دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے والا فلمی سین کر کے ہیں اس کے بھرے میں کیا خیالیں اس معاملے میں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے مرس کرنل آپ بتائیے آپ کا کیا خیالیں اس رشتے کے بارے ہوئے شادی میری ہو رہی ہے اور خیال ان کا پوچھا جا رہا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے ارے یار تمہاری مرضی پوچھ کے کیا کر لیں گے بھائی اب تم کل کو کسی بھی راہ چلتی لڑکی کو پکل کے شادی کر کے لے آؤ جس کے خاندان کہا کے بھی جہاں میں نہ بتاؤں پھر لیکن حامد سب دو گھنٹے کے دوستی میں شادی کا فیصلہ میرے اببہ نے انہیں پسند کرنے کے لیے سب تیس سیکنڈ لگائے تھے اور دو گھنٹے کے اندر اندر نکاح کی تاریخ پکھی ہو گئی تھی اسی دن کرنل صاحب وہ دن اور تھے یہ ٹھیک ہے کہ شادی دیکھ بھال کر کرنی چاہیے لیکن اتنی جلدبازی میں اور وہ بھی ان کے دوست کے بیٹے سے پتہ نہیں کون ہے کیسا ہوگا پتہ نہیں کتنے افیار چل رہے ہوں گے اس کے اور اگر چرسی اور شراب ہی نکلے نا تو شادی کے بعد تو مجھ سے ڈوڈے بکھوائے گا ڈوڈے شریف گھرانوں کی لڑکیاں چکر نہیں جلا دی ہیں سر جھکا کے ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لیتی ہیں اچھا مجھے ایک بات بتائیں افیو ہمارا خاندان شریف ہے نا بلکل سوفی صدی یعنی رتی برابر اس میں کھوٹ نہیں ہے تو پھر یہ باجی نے بھاگ کے شادی کیوں کی تھی اس قصے کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے ہی بیٹے نے نہ کٹوا دیئے نہ خاندان والوں کو موت دکھانے کے قابل ہیں نہ دوستو یاروں کو اب ایک اچھا رشتہ مل رہا ہے تو کیا اسے بھی لات مار دیں ابو لیکن مجھے بھی تو لڑکا پسند آنا چاہیے نا ارے شادی کے بعد ساری زندگی پڑی ہے پسند کرنے کے لیے کرتی رہنا بات میں ایم بی اے تھوڑی ہے تو شادی کے بعد آرام سے کرتا رو اور ویسے بھی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ شادی کے بعد وہ مجھے پسند آجائے گی ہا تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کو آپ پسند کر لائیں گے تین سال بعد آپ کی پسند وہی رہے گی بلکل جی کہا ارے پیٹا ساری لڑکیان ایک ہی جیسی ہو جاتی ہیں اور یہ جو پسند اور نا پسند ہوتی ہے یہ بس شادی سے پہلے ہی ہوتی ہے اور شادی کے بعد کیا رہ جاتا ہے دال کے ساتھ چاوال کیوں بنے ہیں ہاں بچوں کی فیس دینی ہے اور یہ بجلی کا بل کیوں اتنا سادہ آگیا بس ارے یہی باتیں رہ جات کے بیٹا اور پچھ نہیں رہتا لیکن پپا یہ سب باتیں بھی انسان اس سے کرتا ہے جس کو پسند کرتا ہو میں کونسا کہہ رہی ہوں میری کوئی love marriage کر رہے ہیں لیکن تھوڑی بہت جان پہچان دو ہونی چاہیے نا اوہو بیٹا جان پہچان میں کتنی دیر لگتی ہے دوسری ملاقات میں جان پہچان ہو جائے گی دو منٹ رکھتے دیکھو مجھے اسے معچس نہیں مانگی جو دو منٹ میں بات ہو جائے گی یہ بہت complicated باتیں ہوتی ہیں ابو ان میں وقت لگتا ہے اما کہ ہے کہ وقت لگتا ہے بس اپنا نام بتانا اس کا نام پوچھنا اپنی پسند اسے بتانا پھر وہ تمہیں اپنی پسند بتائے گی لوگ ہو گئی جان پہچان پپا یہ شادی ہو رہی ہے کوئی آئی ڈی کارٹ نہیں بن رہا جو دس سوالوں کے جواب پوم میں بھر کے دے دو اور بس اگلی ہفتے آئی ڈی کارٹ آ جائے گا بس اس معاملے میں آپ کوئی بحث نہیں ہوگی وہ لڑکا یہاں ملنے آرہا ہے آپ سے تمیز سے اس سے ملیے گا بلکل ٹھیک ہے سمجھ گئی کیونکہ میرا دوست حامید ہیرا ہے اور مجھے یقین ہے اس کا بیٹا بھی ہیرا ہوگا سٹینڈیز اور اہاں میں تو ابھی سے تیاری شروع کر دیتی ہوں کھانے بنانے کی ایسا امپریس کروں گی ایسا امپریس کروں گی کہ رشتہ پکا کر کے ہی جائے آمنا بیگم رشتہ آپ کا نہیں جا رہا ہے اس کا جا رہا ہے خیر اب یہ بات تیہ ہو گئی ہے ہم کل ان کے گھر جا رہے ہیں ان کی بیٹی سے ملے بس لیکن حبوب لیکن میکن کچھ نہیں جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے جب وہ لوگ آئیں گے آپ نے ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا ہے خبردار اس طرح گھورنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے میں نے بڑے بڑے دشتگردوں کی آنکھوں میں آکے ڈال کر بات کیے یہ چھوڑی چھوڑی آکے میں کچھ نہیں بہتار سکتی اٹھنچن پہلے تو پلان فیل ہوا اب یہ نئی مسیبت ہاں یار مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا اس بڑے نے اب اوپر کیا جادو کیا میری تو آواز ان کے کان تک نہیں پہنچ رہی اور میرے پپا کی تو سنو ان کی تو اگر تین بیٹی ہوتی نا تو اچھاہ تینوں کی تینوں کو اس لڑکے سے بیادے دے ایک تو روز ایک نئی مسیبت ایسے کیا کہتیو باگ چلے پاگل ہو گیا میری پپا کی انٹیلیجنس میں اتنے کانٹیکٹ سے نا ایسے ایسے آدھے گھنٹے میں تو بھی دونے گے اور الٹا لٹکا دیں گے چھت سے ایک تو تمہارے اببہ بھی نا کوئی آماد بھی نہیں ہو سکتے تھے چپ کرو باپنے پپا کو تو چینج نہیں کر سکتی نا میں ملال تو یہ سوچتے ہیں کہ کل کیا کریں گے آج سنو خپردار جو تم نے اس لڑکی کو زادہ لیفٹ کرائی اور خپردار جو اپنے تیڑی میری بٹسی دکھائی اس کو دانت توڑ دوں گے سارے تمہارے ایک تو تم بھی نا باد باد پر مارم ماری پہ اوتر آتی ہیں کہا نا جی توری کے سبات کروں گا تم کیا کرو گی اگر وہ تم پر لٹو ہو گیا تو ارے تینچا نال اتونی بتمزی کروں گی نا اس سے کہ آئندہ سوچے گا بھی نہیں ایسا ساری ساری بہودہ کہانیاں سنا دوں گی پلٹ کے لیکھے گا بھی نہیں ملتا اگر وہ بھی ایسا ہی نجلا اور تمہاری کہانیاں سن کر خوش ہو گیا تو 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 کہہ دوں گی کہ بھائی مجھے نہیں بتا تب کی تب دکھی جائیے فیلال تو نہ تمہا کرو گے اور نہ میں اوکے میری طرف سے تو پکا ہے ہاں ہاں میری طرف سے بھی سالو اوکے گود لک اوکے بائی بہ رائعگو بہو بہت دیکھو بہت دیکھو بہت اس لَجن Kaito بہر چون پہ بہت دیکھو بھائی بھائی بہت دیکھو وبلن بہت بہت دیکھو اسکتاٹے دیکھو کہ habis خراب ملکم اچھا تو یہ ہے آپ کے سابزادے ہرے واہ ماشاءاللہ اسلام علیکم انکل والیکم سلام بھئیے ہاتھ تو دفتر بفتر میں ملاتے ہیں گھر میں تو گلے ملا جاتا ہے آجا 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 انکل مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے پہلے کہیں آپ کو دیکھا ہے پچھا بیٹا پچھلا ماشاءاللہ میں نہیں لگایا كان لگایا تھا ساری باتیں گھوالوں کی طرح یہاں کھڑے ہو کر کے رہے دنے کھڑے ہو کرتے رہیں گے آئیے نہ اندر آ اور گسم میں سب ٹھیک ٹاک مجھے ایک پین ہے میں نے انکل کو کہیں ضرور دیکھا ہے genau کہاں دیکھا یے جاد نہیں آرہا یہ کیا ہو رہے کچھ نہیں امی وہ لوگ آگئے چائے لے کر جلدی سے آجاؤ تمہارا انتظار ہو رہا ہے اور خبردار اگر تم نے چائے کے ساتھ کچھ کیا دو تمہیں تمہارے پپا کے غصے کا پتہ ہے چلو شابش جلدی سے آجاؤ اور دوپٹا سر پر لے کر آنا ایسے موٹھا کر مت آجانا شرما لینا تھوڑا سا یہ ہاتھ میں کیا تمہارے اس ہاتھ میں دکھاؤ جلدی آجاؤ بڑے عرصے بعد اتنی اچھی جائے پی اگلزا ہماری بیٹی ہرپن مولا ہے ماشااللہ ماشااللہ چینی پونے دو عجیب بات ہے عمران کے علاوہ بھی کوئی عورت نہیں عجیب پسند والے خیمجھے گیا تفاہو ہماری بیٹی تخافل میرا مطلب ہے جی جی سب ٹھیک ہے اے بیٹا جاؤ نا واش روم میرا لے کے جاؤ بیٹا اسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا جاؤ 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 ماشاءاللہ آپ نے دیکھا دونوں ساتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں ہاں بہت اچھے لگ رہے لیکن اگر چائے ہی نہیں گری ہوتی تو چائے ہی نہیں گری ہوتی تو چائے ہی بہتر ہوتی ٹھیک ہے چلے لیجے آپ بھی نہیں ہے بیگم ٹھیک ہے پچھت ہو گئی ہے کوئی نہیں تم یہاں کری ہوں یہ میرا گھر ہے ٹھیک ہو چھپی کہ تمہارے اببہ کو دیکھتے ہیں کیوں نہ کر رہا تھا کہ جیسے میں نے ان کو کالی کئی دیکھتا ہے ماتلا ماتلا تم یہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ ہماروں پس ہنگی پھیل ہو گی اور دوسری چکا ہے یہاں آپس پر آفےapping cinco ٹھیک ہے ٹھیک ہوا پس Lim کے چھو رہاں 이러� کو پسرب میں اپنے کی میں ہاں ٹھیک ٹھیک 네 JAMA raw ٹھیک ٹھیک، ٹھیک 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 ٹھیک卜 ہے ٹھیک ہاں ٹھیک ہے ٹھیکل ٹھیک sensible جہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نمات작 perimeter ٹھیکٹٹک något Bertaran بھائی بات یہ ہے کہ یہ قوم جو ہے نا یہ صرف ڈنڈے سے سمجھ سکتی ہے شیاسدانوں نے تو تیل نکال دیا ہمارا بھائی ارے حامد صاحب آپ سیویلین ہیں آپ یہ بات کر سکتے ہیں اگر ہم یہی بات کریں گے نا تو ہم پر جانبداری کا الزام لگ جائے گا بات تو سچ مگر بات ہے رسوائی واہ واہ بالکل صحیح کا آپ نے بھائی واہ سوف کی صحیح بار ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئی 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 اپ بیٹا سب خیریب تو ہے نا جیب جیب ارے بیٹے تم کہتے ہی جلدی بات کو جمعا رہے ہیں یہاں کھلے جاتے ہیں گف شب لگاتے ہیں نا بودے لوگوں میں بیڑھ کے تو بور ہو جاؤ گا نا بیٹا جاؤ تم دونوں باتیں کرو ایک دوسرے کو خوب جاننے کی کوشش کرو ہاں جاؤ پہلی بار ملے ہیں نا دونوں اس لیے کچھ awkward feel کر رہے ہیں ہاں بیٹی جاؤ ہاں ہاں پہلی بار ایسے ہوتا ہے ہاں چھنے ہاں جاؤ بیٹا جاؤ چل thank you آپ نے پیر دیکھا ہاں جی کرل صاحب کیا زبدرز کوڈنیشن ہے ہاں کاش پہلے دن سے ہماری اور ہماری بیگم میں یہ کوڈنیشن ہوتی تو کہانی کچھ اور ہوتی ہے ہاں آپ کی کہانی ہماری کہانی ہے ہاں میرا ملے سرک پینچ کرنے پیس زیادہ فیڈیو نہیں کے سرورتی پولے بھائبر میں بیٹھے شاٹ اپ یا جیتنا کیا رہے ہو تو کرو تو یکینی ہے کہ یہ سب کچھ واقی نہیں ہو رہا ہے پینچ کرو نا ہاں آہ شاٹ لو خودی آ خودی شاٹ آہ اب اتنی زور سے بھی نہیں کہا تھا تو جو زرہ سا موقات دلوم فری ہو جاتی ہوں تم میرے سوکے تم سے رینج مارش کرے ہوں زیادہ نکھر دکھانے کی زورت نہیں ہے مجھے اسے آلیس لیڈا مجھے تو یکینی ہے ابھی تک ایک اور چھوٹی نوچو شاٹ اپ یار بھانیلی سب شاید ہو گیا بلکل بیسا ہی جیسے ہم چاہتے تھے سچ میں تو بھائی کسمت دیکھو ہم نے کتنے تیم کیے سب فیل ہوگا اور فانیلی ہوا ہی جا ہوجاہتے تھے ہاں لیکن خواب دا کھر میں زیادہ اچھل کھت مات کرنا اب فوراں سے نہیں مات چاہنا کیا مطلب شاٹ اپ یار پی آف تو پلے اٹ کول ایسے ڈرامے کرنا جیسے میں تمہیں پسند نہیں آیا میں بھی بلکل ایسے ہی بھی ہپ کروں گا پھر تھوڑے دن کے بعد گھر والوں کا دل رکھنے کے لیے مان جائیں گے بلکل اچھے بچوں کی طرح کہ ہم نے ان کی خوشی کے خاطر اپنے خوشی سائٹ میں کر دیا اور اگر اس سب ڈرامے بازی میں انہوں نے رشتہ ہی کینسل کر دیا تو ایسا تو صرف تب ہوگا جب ہم زیادہ خوش نظر آئیں گے زیادہ کو ارینج ماریج ہمیشہ رو روکے کی جاتی ہے اگر خوشی سے کی تو لاب ماریج بن جائے گا اور لاب ماریج ہمارے خاندان والے خونے نہیں دیں گے اسی لیے ارینج ماریج والے شکل بنائے رکھنا اے وہ کیا ہوتی ہے اے وہ جو بکرائیت سے ایک رات پلے پکرے کی ہوتی ہے گورمنٹ آفیسر میں کھلر کی ہوتی ہے اب پھر ہم اور اماں کریں گے ہم گئے نہیں ہمیں نہیں ہمیں نہیں ہمیں نہیں ہمیں نہیں ہمیں نہیں ہمیں اس کے پاس مجبوری کا پاہنہ کر کے مان جائیں گے ایسا یہ خرابی ہے اس لڑکے میں لاکھوں میں ایک ہے بھئی دو کان ہیں دو آنکھ ہیں دو ٹانگ ہیں دو ہاتھ ہیں اور کیا چاہیے تمہیں لو یہ سب تو ہمارے مالی کے پاس بھی ہے تو کیا میں اس سے شادی کرلوں بھئ مجھے تمہاری فضول لوجک نہیں چاہیے بھائی یہ کیسی زد ہے اور کشتی تو ایسان کی بیٹی میں بلا بجے کے آب نکام بھائی ہے میں زد نہیں کر رہا بھو بس وہ مجھے پسند نہیں آئی اس کی آنکھیں دیکھی تھی آپ نے ایک بڑی تو دوسری چھوٹی اور کتنی موٹی تھی وہ اس کی ہائی بھی مجھے چھوٹی تھی دیکھو بیٹا ارینج ماریش کے لیے ایسی ہی لڑکی چاہیے ہوتی ہے بھائی مجھے تو بہت پیاری لگی ہے بہت اچھی لڑکی ہے وہ اس کی ہسی سنیتی آپ نے بلکل بکرے جیسی اہاں ٹھیک ہے پھر شادی کے بعد تم اس کو لتیف ہے مجھ سنانا اور جو ارینج ماریش ہوتی ہیں اس میں میاں بیوی بہت کم ہستے تو تم ہسی کو تو بھولی جاؤ ارے اچھا بہلا لڑکا ہے مہا باپ اتنے اچھے تمہیں اور کیا چاہیے مجھے میری مرضی چاہیے ارینج ماریش ہی سائی لیکن کم سے کم لڑکی تو مجھے پسند آنی چاہیے یہاں تو مجھے ایک آنکھ نہیں بھائی بیٹا پسند کی بھی تم نے خوب کئی تمہاری ماں نے پہلی ملاقات پہ مجھے مجھے ریجیک کر دیا تھا میں پسند نہیں آیا تھا لیکن شادی ہو گئی نا ہم یہاں تک پہنچ گئے زندگی گزر گئی نا بھی تمہاری بھی گزر جائے گی نہیں نہیں بھائی مجھے زندگی صرف گزارنی نہیں ہے جینی بھی ہے میری پسند میری خوشی بھی ہونی چاہیے نہ تو میری پسند ہے اس لڑکے میں اور نہ ہی میری خوشی ہے پپا شکل دیکھئے اپنے غور سے اس کی بالکل شلجم جیسی ہے ایک تو شلجم وہ بھی پرانا باسی شلجم جو کہ دکانہ بیسی فری میں ہی دے دے آپ کو چلو اب وہ لڑکا اس کو شلجم لگ رہا ہے ارے بیٹا اتنا گبرو جوان اتنا خوبصورت لڑکا تمہیں شلجم لگ رہا ہے اپنی آنکھوں کا علاج کر رہا ہو اور اتنا پتلا شلجم دیکھا ہے کبھی تم نے ارے بیٹا کچھ سال گزر جائیں گے تو شلجم جیسی شکل کی تمہیں عادت ہو جائیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے پسند آئے گی میری پسند کی نہیں ہے وہ تمہاری پسند آ پسند سے کافت بارتا ہے ہمیں گھر کے بھو چاہیے کوئی کراچی فیشنیت میں مادل نہیں بھیگن ہم کو اور کیا ارے بیٹا لیکن امی بہت سلی بہت کرلی تمہیں ساری زندگی اپنی مد مانی کم از کم ایک فیصلے میں تو ہمیں حق ہے کہ وہ فیصلہ ہم کریں لیکن پپا لیکن کچھ نہیں تمہارے پاس دو گھنٹے اچھی طرح سوچ لو کہ مجھے مائرہ سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں نہیں کہ تم مائرہ کو ہاں یہ کیسی چوئیس ہے ارے بیٹا اللہ کا شکر نہ کرو کیونکہ تمہیں کوئی چوئیس مل رہی ہے ہرے ہمارے وقتوں میں تو ہمیں صرف بتایا جاتا تھا کہ بیٹا فلا دن تمہاری شادی ہے اور مجھے تو صرف دو دن پہلے بتایا گیا تھا کیا اس حساب میں ہم بہت تمیز دکھا رہے ہیں اس کا ناجائز فائدہ اٹھانی کوشن بات کرو بس دو گھنٹے ہیں اچھے بچوں کی طرح سوچو اور ہاں کر دو لیکن امی بس ابو پھر میں نے کہا یہ سب میرے مالی کے پاس پیئے تو کیا میں اس سے شادی کرلوں بہت آلا میں نے بھی ان کو کہا کہ تم بہت موٹی ہو کیا تو نے مجھے موٹی بولا اے یار ان کے سامنے کہنا پڑا اور ویسے بھی تم اتنا کھاتی ہو موٹی تو ہو جاؤ گی نہ اچھا اچھا یار میں تو بہت بچھورت اور تم کوئی ہور پری یہ بتاؤ کہ کتنے گھنٹے کی deadline دو گھنٹے کی دس مہتر ہے میرے پاس بھی عبورس اتنا ہی تائیم با TON صنو خبردار اگر بولیوود کی طرح ہو کر رکھیں گی حسنا یار میں صرف بہت جاس صرف مجھے دو کردو اب تک رأسی کرتا ہی مہا ہی صرف دوسرکا پڑھالے کے چکر میں خود ہی نہ دیں چاہو ایسا کچھ نہیں ہوگا انت اللہ اعجی مدیم امرتیار پہلے ہمینے ہمینے ہزیں demol剛 علیہرہ パیرہ بہٹا میریہ مائریہ بہٹا عگر آپ کا درومیٹک پause ہتم ہو گیا ہو تو بہٹا جو دل میں ہے جلدی سے کہہ دو بطوہ بہٹا کیا سو چھ رہا ہے تم نے اچھا اگر آپ لوگ چاہتنا ہے تو مجھے منزور ہے صد ہرے واہ شاہ باش میری بیٹی لیکن ایک شرط ہے صرف اور صرف آپ دون کی وجہ سے کر رہی ہوں اور ہاں کل کو اگر کوئی بھی گھر بڑ ہوئی نا آپ دونوں ہی ذمہ دار ہوں گے منزور مجھے قبول ہے مجھے قبول ہے ہرے واہ واہ مجھے خوش کر دیا بیٹا مجھے بھی منزور ہے ارے واہ اوہ 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 کتنا بوجھ ہلکا ہو گیا ام 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 ابو ام مجھے ایک بات بتائیں فرض کریں میں اور آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں ام ام میں کہتا ہوں کہ مجھے بڑی گاڑی چاہیے فور سیفٹی ریزلز لیکن آپ کہتے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں چھوٹی گاڑی لے لو کچھ نہیں ہوگا اور دو دن بعد اس چھوٹی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں ام تو اس میں غلطی کس کی ہوئی ام ظاہر ہے میری غلطی بھی بھائی کیونکہ میں نے تمہیں مجھبور کیا تھا چھوٹی گاڑی جانے کیا ایکزیکٹلی تو اب یہ بات یاد رکھی گا کیونکہ میں نے چھوٹی گاڑی صرف آپ کے کہنے پہ لی ہے اور اگر آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار آپ دونوں ہوں گے اوہ آپ سے کرنا کرو ہم بہت عالا قسم کیا مکانکس ہیں جو میرے دوست ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو رو بپیر ہم کرا دیں گے ڈنٹنگ پینٹنگ سالا کام خاتا ہوں تم فکرنا کرو ہاں اچھا تو ٹھیک ہے مجھے منزور ہے ہو ریلی بارکو 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 اے یہ تو مائرہ ہے یا ابھی تو میں نے تمہیں نام بھی نہیں بتایا اس کا پھر تم کیسے جانتی ہو اسے اے یہ میری بیٹی کی دوست تھی اور میری بیٹی مجھے بتا رہی تھی کہ اس کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور یہ دونوں کافی سیریز ہے اور یہ دونوں کلاسز بھی بنگ کرتے تھے اور موویز دیکھتے جاتے تھے کیا ہاں مجھے نہیں پتا یہ اب اس لڑکے کے ساتھ ہے یا نہیں ہے لیکن کیا پتا اس لڑکے نے اسے چھوڑ دیا ہو تو میں تو پتا ہے آمنہ ایسی لڑکیوں سے کون شادی کرتا ہے سب ٹائم پاس کر کے چھوڑ دیتے ہیں سنے رہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو سچ کہہ رہی ہو آمنہ ان کا چکر تو پورے کالج میں مشہور تھا کیا تو میں پتا ہے کہ وہ لڑکا کون تھا مجھے نہیں پتا آمنہ لیکن کیا فرق پڑتا ہے ہمارا کام تو لڑکی سے ہے تم اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو کیسے بنا سکتی ہے یہ سب جیسے مجھے پتا ہے ایسے اوروں کو بھی پتا ہوگا اور یہ سب باتیں تو دس منٹ میں پورے جہان میں پھیل جاتی ہیں آمنہ بیسے انکل جہاں مائرہ کی بات تک کی ہوئی ہے بلو ہے کون عارف میاں اللہ کا بڑا شکر ہے بہت اچھے خاندانی لوگ ہیں جہاں مائرہ کا رشتہ ہوا ہے بے خال سے تم جانتے ہوگے ان کو حامد احمد انہی سیلز اینڈ مارکٹنگ والے بہت بڑا نام ہے ان کا اس میں اچھا وہ فیس سیبن والے بلکل بلکل وہی جن کا ایک بیٹا اور بیٹی ہے وہ بیٹا اور بیٹی ہے بھائی بیٹا تو ہے ان کا بیٹی کا تو ہم نے کوئی تذکرہ نہیں سنا ہے ارے انکل لڑکے کا نام عمران ہے نا گورا سا لمبا سا ہاں ہاں وہی عمران لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کا ذکر تو نہیں کیا ارے ذکر کرتے بھی کیسے موسوفا نے بہت کی شادی جو کر لی کیا پہلے کاللیج میں عشق ہوا جب ماں باپ نے شادی کرنے سے منہ کیا تو پرار ہو گئی اس کے ساتھ واقعی بلکل انکل ویسے تو کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا لیکن آپ اس گھر میں رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں اس لئے آپ کو بتانا میرا فرض بنتا ہے دیکھو عارف یہ جو تم ان کی بیٹی والی بات کر رہے ہو یہ سچ ہے یا ایسے ہی سنی سنائی بات کر رہے ہیں نہیں انکل بلکل پکی ہے اگر جھوٹ نکلے تو آپ بھلے مجھے گولی مار دیجئے گا آمد تم نے اتنی بڑی بات ہمیں بتانا ضروری بھی نہیں سمجھی تم نے بتایا تھا کہ تمہاری بیٹی کالنج نے کیا کارنامہ کر چکی ہے خبردار جو میری پاک دابن بیٹی پہ کوئی حزام لگایا تم نے تم میری بیٹی کو کچھ بھی کیا دو وہ ٹھیک ہے میں غیرت انسان تمہاری بیٹی گھر سے بھاگی تھی میری بیٹی نے ایسا کچھ نہیں کیا ابھے جا نا اس کے تو کارنامہ دیکھ کیا پتہ اس کے ساتھ بھاگ گئی ہو جیسے ساتھ کالنج میں کلاسیں بنگ کیا کرتی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اتنے بےہودہ انسان وحامد پہلی بار اپنی زندگی میں کسی کو پیچھاننے میں غلط ہی کی ہے میں نے ابھے جا میں نے سوچا تھا کہ شریف آدمی ہے تو خاندان بھی شریف ہوگا مجھے کیا معلوم تھا کہ شرافت کا صرف نہ ٹک کیا جا رہا ہے ہاں ہاں تیری شرافت پہ تو جیسے غالب نے شیر کہے ارے خود کے بچوں پر تو قابو نہیں ہے اور چلا ہے دوسروں کو لیکچر دینے اوے خبردار میرے بچوں کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو نے بھی اگر میرے بچوں کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو تانگیں توڑ دوں گا تیری یہ شریف خاندانوں والی باتیں ہیں ابھی تو بڑے دعوے کر رہا تھا شرافت کے آ گئی نا اصلیت تشدد پسند آدمی تو جیسوں کے ساتھ تو یہ ہی ہونا چاہیے جھوٹے مکار توبہ 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 میرے خدایا یہ زبان دیکھ لو بھائی بھائی ہم نے تم جیسے لوگوں میں رشتہ کر کے اپنا مزاق نہیں بنوانا ہمیں ابھی کسی پاگل کتے نے نہیں کھٹا جو تیرے گھر رشتہ کرے ہزار رشتے ہیں میری بیٹی کے لیے اچھا تو ٹھیک ہے بھائی ان ہزار کے ہزار کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں لیکن دیکھ نمبر یاد رکھنا اپنے دماغ کے ہاں ارے تو اپنے بیٹے کی خیر منع کئی وہ بھی اپنی بہن کے نقش قدم پر چل کر گری سے نہ بھاگ جائے اچھل چھل بھلا آیا مجھے بدوائے لینے والا حسن آج کے بعد تُو نے میرے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا بھی نا تمہیں سورے خاندان کی آف سے نکال دوں گا ارے ایسی کی تیسی تیرے خاندان کی ایک بات یاد رکھنا اگر میرے گھر کے ریڈیس میں یعنی دس کلومیٹر کے ریڈیس میں تمہارے خاندان کا کوئی آدمی بھی نظر آیا تو میری بندوخ میں ابھی بھی گولیاں موجود ہیں ہاں آج چل چل تیرے گھر کے پاس تو تھوکنا بھی تو ہی سوچتا ہوں ہے لیکن میں تیرے پورے خاندان پر آنکھ تھو تھوکتا ہوں آج چل بہت دیکھ دیرے جیسے ارے میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ تُو اپنے لیول کا گھٹیا انسان ایک ہی ہے پوری دنیا میں فونڈٹس ابہ تُو رکھ ابہ تُو رکھ پہلے تُو پہلے تُو یہ سیویلین اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ان کو اتنی عزت دی جائے بتاو کیسے جہنم میں رشتہ کرنے جا رہا تھا میں اپنی بیٹی کا پپا ایسا بھی کیا ہو گیا مجھے معاف کر دو بیٹا تم صحیح تھی اور میں غلط اب میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے گھٹیا لوگوں میں شادی کرنے کی لیکن پپا ہوا کیا ہے ارے بیٹا امران کی بہن شادی سے پہلے کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور یہ بات ان لوگوں نے ہم سے چھپائی اب جس خاندان میں ایسی باتیں ہوں گی سوچیں وہ لوگ کیسے ہوں اور اس میس میں حامد کی حرکت دیکھو کہ یعنی سیدہ دلے رہی ہے کہ اپنی بیٹی کا راست چھپا رہا تھا اس کی بیٹی بھاگ گئی تھی اور میری بیٹی پہ الزام لگا رہا تھا الٹی مجھے باتیں سنا رہا تھا کیا مائرہ کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا ہاں بکواس کر رہا تھا کہ مائرہ کا کالیج میں کسی لڑکے سے چکر تھا خاندانی چھوٹا منوز پپا آپ اوہ ریاک کریں ایسا تو ہو ہی جاتا ہے کیا ہو کیا ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ تو اچھا ہوا اس کا یہ فیرونی روپ شادی ہونے سے پہلے سامنے آ گیا برنا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا مجھے تو لگتا ہے آمنا بھی ایسے ہی تھی بلا وجہ شوخیاں مار ارے اس کا پورا خاندانی ایسا ہوگا مجھے پتہ ہے لیکن پپا لیکن ویکن کچھ نہیں ارے بیٹا مجھے تو پہلے ہی تمہاری بات ماننے لنی چاہیے تھی یہ تو اچھا ہوا وقت سے پہلے ہی ان کی اصلیت سامنے آ گئی بس کم از کم میری زندگی میں اس خاندان میں تمہاری شادی اب نہیں ہو سکتا میں سمجھتا تھا کہ غلطیوں کی کوئی حد ہوتی ہے باگر اس احسان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غلطیوں سے بھی پانچ سو کلومیٹر آگے ہوتے ہیں اب بھو ہوا کیا ہے ارے اس کو کیا ضرورت تھی تمہاری بہن کی بات اچھانے کی ہاں خاص کر جبکہ اس کی اپنی بیٹی کی کرتو جو ہے وہ بدنامے زمانہ ہے کیسے کارنامے زنیرہ نے مجھے بتایا کہ اس کا کالیج میں کسی لڑکے کے ساتھ افیر تھا لڑکا کون تھا یہ پتا چلا یہی تو اسی بات کا تو پتا نہیں لگا ہے لیکن ہمیں اسے کیا لینا دینا اصل بات یہ ہے کہ ہم اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتے یار لڑکی نے جو کیا سو کیا مجھے تو غصہ اس احسان کے پر ہے مجھے دھمکیاں دی رہا تھا دیکھ لائے یہاں پہ شادی کرنے کی کوشش تو کریں میں دیکھتا ہوں کیسے کرتا ہے لیکن ابو منگلی کی تاریخ میں ہو گئی ہے ہال کی بکنگ ہو گئی ہے بھائی چہنم میں جا ہے ہال کی بکنگ اگر تمہیں ہال کی پیسے بچانے ہیں تو میرا جلانے جا کے وہاں پہ رکھ دو میں مرنا پسند کروں گا لیکن اس گھٹیاں گھر میں تمہیں شادی کرنے کی جانتی دے سکتا لیکن ابو مجھے پتا ہے یہ تمہیں کہہ رہا ہوں گلتی میری ہے ہاں تم نے شروع میں مجھے بتایا تھا انکار کیا تھا مجھے تمہاری بات مان لینے چاہیدی مگر میں اب تک قسم مانتا ہوں یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ شادی ہوگی قطن نہیں بس اب احسان کے گھر میں کوئی یہاں سے براہ بے جائے ابو بس بیٹھا فیصلہ تمہیں کمی ہے کوئی لڑکیوں کی تم دیکھ لڑکی یوں چند دنوں میں تمہاری شادی ایسی اچھی جگہ کراؤں گا کہ احسان اور اس کی کم شکل لڑکی دیکھتے رہ جائیں گے سبستہ کیا ہے بھائی ہماری عزت ہے معاشرینے نام ہے تمہارے باپ کا اور اس گھر میں شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں خود کو پھانس ہی لگا کے مر جاؤں آپ کیا ہوگا گا کچھ سوچنا بڑھے گا کچھ سوچنا بڑھے گا مجھے سب کیا ہو گیا مران سب کچھ اتنے اچھے سو رہتا پھر ہی اچانک مجھے تو پہلے ہی یکین تھا اس کہانی میں کوئی نہ کوئی گر بڑ ضرور ہوگی منہ بات اتنی ہی آسانی سے ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے اچھا کچھ سوچو نا وہی چھو تحریک ہوگا سب کچھ ٹھیک کرنے کا میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا پہلے ہی کچھ بھی کہا پہلے ہی سب کچھ کیسے ہو گیا میں نے جب ہماری پیانک فیل ہو گئی تب کم سے کم ہماری گھر والی گھر والے کچھ جانتی نہی تھی اب تو گھر والے کے جانی دشمن بند گئے کھون کے پیاسے ہو گئے تو کیا کچھ بھی نہیں ہوسکتا پہلے ہی آر اب سمجھ میں آیا کہ با جی کیوں بھاگی تھی ایسے جلاغ گھر والے کے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے ٹھیک کام کرتے ہم بھی بھاگ چاہتے ہاں ہاں اچھلی that's not a bad idea پاگل ہو گئی ہو میں نے تو ایسی کہ دیا تھا تو میں کونسا تمہا ہی ساتھ سچ میں بھاگ رہا ہوں پھر اب سب کچھنا تو مجھ پا چھوٹا آخر یہ میری بھی تو لفز ہو رہی ہے میں پہ تو کچھ کروں پس تمہاری پلاننگ چل رہی تھی نا اسی لئے فیل ہو رہی تھی اب سے میری پلاننگ چل رہی تھی چلو پھر ہو گئی شانی shut up تمہارے پاس تو جیسے سلیوشن کی ڈھیل لگے ہوئے تھے تو تمہارے پاس کونسا الادین کا چراغ ہے ہے نا کن کن نیوز پیپر نیوز پیپر نیوز پیپر شادی ٹوٹنے کے غم میں لڑکی نے اپنا دوپٹہ پنکھے سے بان کے خودکشی کر لی شادی ٹوٹنے کے غم میں شرمندگی سے لڑکی چلتی ہوئی ٹرین سے شادی ٹوٹنے کی وجہ سے لڑکی نے خود سمیت سارے گھر والا پہ پیٹرل چھڑکے پیٹرل چھڑکے کیا بات ہے بیٹا آج اخبار میں کیا سب ایسی خبریں چھپی ہیں پتہ نہیں پپا جہاں دے کوئی شادی ٹوٹنے کے کام شادی ٹوٹنے چکا یہی خبر ہے خون ہلو ہاں اسما کیسی ہو کیا شادی ٹوٹ گئی ہاں 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 ٹھیک ہے بڑی بات ہے شرمندگی کی بات ہے ناک کٹ جائے گی پورے خاندان کی لیکن اس میں زہر کھانے والی بات تو نہیں ہے نا زہر کھانے سے تو اور بدنامی ہوگی ہاں بیسے یہ بھی بات ہے تم کون سے زندہ ہوگی ہو بدنامی جھیلنے کے لئے بدنامی تو گھر والوکی ہوگی چلو چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کیری آن کاری آن آل در بیس کون تھا بیٹھا پپا میری کالیج کے فنٹی وہ شادی ٹوٹ گئی ہے تو پوچھ رہی تھی کہ بجلی کی تار پکڑ کر کھڑی جاؤں یا زہر کھا لوں بجلی کی تار کو آپشن تو بہت بر ہے لہیٹ تو ویسے بھی نہیں آتی تو میں نے کہا زہر کھانے کو آپشن بیٹھا ہے بیٹھا یہ کیا پاگلپن ہے تمہیں اسے روکنا چاہیے تھا اس سچویشن میں انسان اور کر بھی کیا سکتا ہے کوئی اور آپشن بھی تو نہیں ہے بچاری لڑکی سماس کی باتیں تو نہیں برداش کر سکتی بھرے افسوس کی بات گھر والوں پہ کیا بیٹھے گئے ہاں توبہ 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 کیسی خبریں ہا رہی ہیں ہاتھ کا لاحول والا کوئت لاحول والا کوئت یعنی کہ یہ کیا بات ہوئی یاد وہ فو و فو شادی ٹوٹنے کی شرمیدگی کی وجہ سے لڑکا ساتھ والوں کی منازمہ کو لے کے پھراد گھر والے پریشان توبہ توبہ یعنی کہ اگر بھاغنے ہی تھا تو کسی اچھے کو لے کے بھاگ جاتا کیا دونوں گھروں میں جھگڑا ہونے کی وجہ سے شادی ٹوٹ گئی لڑکا لڑکی تنگ آٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بھاگ گئے ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں گھروں میں لڑو مہریج کا رجحان پایا جاتا ہے اس لئے گھر والوں نے زہر کھا کے خودکشی کر لی توبہ 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 چندو آدم میں لڑکا لڑکی کی شادی نہ ہو پائی تو لڑکا مالن کے ساتھ بھاگ گیا اور لڑکی ٹوٹ والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج کے بھائی یہ کیا گی بھائی خبرے پڑے ہیں ابو مجھے کیا پتا میں نے تھوڑی چھاپی ہے ویسے بھی جس کی شادی ٹوٹ جائے وہ بھلا کیا کر سکتا ہے آپ کو تو پتا ہے یہ دنیا بڑی ظالم ہے ایسے میں صرف دو حل لے جاتے ہیں یا گھر سے خائب یا دنیا سے اکبار دوں گے کیوں بھائی میں بھی تو خبرے پڑوں ابو جان کیسی باتیں کرے جوان بیٹا گھر میں ہے اور بڑا باپ خود اکبار پڑے خبرداش جو آپ نے اکبار کو ہاتھ بھی لگائیں بے ہوں نا آپ کو اچھی بہ غریب خبریں سنانے کے لئے آنیسی بس 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 بگر بس بس بگر بَیْن tuba وہ لوگ ٹینشن میں ضرور ہیں مطلب یہ نہیں کہ ہماری شاید ہی کروا دیں گے دزدس گز کا تو ایگو ہے دونوں کا کوئی بھی ایک دوسری سے پہلے بات نہیں کرے گا ایتنا کو میں جانتی ہوں کہ وہ نیو سپیپے والی بات کی بات وہ لوگ پریشان زداد ہو ہیں لیکن ہاں لیکن ہم بھی شادی کے لئے ہاں آنے کریں گے پھر یہ سب کا فائدہ میں نے کہا ابھی ہاں آنے کریں گے لیکن ہاں سرود کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے کیا ہے ایک فرنٹ پہ حملہ لیکن ابھی بھی دوسرا فرنٹ باقی ہے مطلب سب سے کمزور اور سب سے تاکت بار ساں یعنی کہ ہماری امییاں یس ویسے بھی ہر کس میں خواتین کی ہی سونی جاتی ہے تو اب ہمارا سارو کا پلان بی چونکہ ہے پلان امی کے ساتھ اوہ گریٹ پلان امی تاؤنس گوڈ سوچتے ہیں کیا کتا ہے مائرہ یہ تم کیا بدرو کی طرح ادھر ادھر بھٹک رہی ہو کچھ نہیں امی میں ویسے سوچ رہی تھی ویسے بیدہ بے کہ اب آپ اپنی نئی دوستے بنائی لیں نئی دوستے مگر کیوں مگر کیوں سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں میں کوئی گینگسٹر ہوں جو کٹاوف کر جائیں گی سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں مگر کیوں ہمارے خاندان میں کوئی بیٹی تو دے گا نہیں کیوں بھائی آخر ہم لوگ میں ایسی کونسی برائی ہے سوچتے ہیں سوچتے ہیں اور کہیں گے کہ ضرور نائلہ اور کامران کا کہیں اور چکر چل لیا تھا جو شادی ٹوٹ گئی نہیں کامران اور نائلہ نہیں بلکہ عمران اور مائرہ لیکن لوگ نائلہ اور کامران ہی کہیں گے ہم پھر بھی ان کا کچھ نہیں کر پائیں گے ہے امی کچھ نہیں ہماری سونے کا کون ہاں بات کرتے ہیں پھر 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 کیا میں نے اتنا اگزاجریٹ کیا کہ امی کی شکل دیکھنے والی تھی امی کی شکل بلکل ایسی ہو گئی تھی جیسے پہلے دن سکول میں بچوں کی ہوتی ہے میری امی کا چیرہ تم چک کرتے ہیں بلکل ایسی بن گیا تھا جیسے اس دن تمہارا میری ہاتھ کی بریانی کھرکے بناتا کیا اتنی بوری عمران اوے امی ہے ہاں یہاں پہن بلکوی ہے ایک سکر ایک سکر عمران کہ تم یہاں ہو اور وہاں میں تمہارے کمرے میں ڈھونڈ رہی تھی ایک بات بتاؤں بٹا سب سے میں نے تمہاری باتیں سنی ہے نا میرے دل پہ عجیب سب پوچ ہیں امیب میرے تو آپ سے سب کچھ سچ کہا تھا اگر آپ چاہتی ہیں تو میں جوٹ بول دیتا ہوں کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے سب ٹھیک ہو جائے گا ارے ایسا کرنے سے کیا ہوگا سوچ نہیں ہے تو کوئی پرمننٹ حل سوچو امی حل تو ہے اب پتہ نہیں کہ آپ کو پسند آئے کے نہ آئے اب پتہ نہیں پپا مانے کے نہ مانے تمہارے ابو کو میں سمجھا دوں گی میں سمبھال لوں گے انہیں مگر تم کو یہ حل تو بتاؤ امی حل تو صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ سب کچھ ریورس کر دیا جائے مائرہ کے گھر والوں سے بات کی جائے اور سب کچھ بیسا کر دیا جائے جیسے پہلے تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں باگل ہو گئی ہو تمہیں لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ہو تو سکتا ہے یہ ہی حل ہے صحیح ہے بیسٹ حل نہیں ہے لیکن فیلال اس سچویشن کے لئے تو یہ ہی حل ہے وہ کیسے خود سوچیں احسان انکل کی وہ چلاک بیٹی ایک دفعہ ہمارے گھر میں آ جائے تو ہم اسے گن گن کر بدلے لے سکتے اور وہ کچھ کر بھی نہیں پائے گی وہ کیسے بہو جو جھہری ایک دفعہ شادی ہو جائے تو بہو بیچاری کر بھی کیا سکتی سوچیں ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے ہم شادی کر کے اچھے بھی بن جائیں گے اور اپنا بدلہ بھی آرام سے لے سکیں تم کرو گی کیا می بھولی امی کسی کو ستانے کے لئے سب سے بیسٹ حل کیا ہوتا ہے اس کے گھر میں گز جاؤ ایک دفعہ میں بہو بن گئے ان کے گھر میں چلی گئی نا پھر دیکھیں کیسے ان کی زندگی خراب کرتی ہوں ان کو نا ایون اپنی امیلیوں پر نہ جاؤں گی ہم لو کچھ کر بھی نہیں پائیں گے ایسا ہو ستا ہے کیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس شادی سے جتنا فائدہ آپ کو ہوگا اتنا کسی کو بھی نہیں کیوں سوچیں یہ شادی ہم کریں گے اپنے مقصد کے لئے اپنامی سے بچنے کے لئے لیکن لوگ کیا کہیں گے لوگ کہیں گے واپا زویا جیسی مثالی عورت جس کو سب کچھ پتا بھی تھا کہ ان کی بہن بھاگ گئی اس کے باوجود بھی اس نے رشتہ کر دیا بھا بھی تو جل جل کے کالی ہو جائیں گی کوئی کتنا بھرا بھلا کہیں گے لوگ سوچیں اچھا تو اور کیا سب کہیں گے کہ زویا جیسی پرشتہ صرف تورہ تو کسی کا بھرا کچھ کر ہی نہیں سکتی سب تو بھا بھی کوئی بھرا بھلا کہیں گے اور سوچیں اس ایک چکر سے ہم پورا گے اٹھا لیں گے وہ کیسے لوگ کہیں گے کیا عظیم عورت ہے ایک لڑکی کے کردار پر اور ارتی سیدھی باتیں سننے کے باوجود آپ نے اس کو اپنے گھر میں باہو بنا لیا سب میں آپ کی واوا ہو جائے گی امی سیلیبرٹی بن جائیں گی آپ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ میئر کے الیکشن کے لیے آپ کھڑی ہو سکتی ہیں عورتوں کی حرمت کی لاج رکھنے والا صرف ایک ہی چہرہ آمنا اے حماد اور اگر کرتے ہو عزت اپنی ماں بیٹی اور بہنوں کی تو ووٹ فور آمنا اے حماد ایک اعطا وہ جو تالیفی گوچھ بھی سنائی دی ری ہیں امی جائے بچ چین پر صرف ام municipal کیا ایسا ہو سکتا ہے ہو سکتا نہیں ہوگا چانس کی تو بات ہی نہیں کیلم جد بات ہے امی سچ مجھا دیماغ خراب ہو گیا آپ کا یعنی میں اس منوس آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا رشتے کے لیے کبھی بھی نہیں ہو سکا میں نے آج تک دشمن کے سامنے ہتیاں نہیں ڈالے تو میں اس کے سامنے کیسے ہاتھ پھیلاؤں گا احسان اس میں ہمارا فائدہ ہے سوچیں ابھی بات چار لوگوں میں پھیلی نہیں ہے اس لیے سکون ہے جب لوگوں کو پتا چلے گا تو کتنی بدنامی ہوگی ہماری تو کیا اب ہم سولی پہ چڑ جائیں کرنل صاحب آپ کا بیٹا ہمیں پہلے ہی بدنام کر چکا ہے اب یہ قصہ نکلے گا نا تو خدا نہ خواستہ مائرہ کے لیے کوئی رشتہ نہیں آئے گا اور تو اور عمران کے گھر والوں نے مائرہ کے کردار کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ لوگ رشتہ کرنے سے پہلے دس بار سوچیں گے یہ سب تو جھوٹ ہے یہ آپ کس کس سے کہتے پھریں گے آپ کی سنے گا کون لوگ تو وہی مانیں گے نا جو اوروں سے سنیں گے ہن ہاں لیکن کرنل صاحب یہ ہمیں اپنے لیے کرنا پڑے گا اور ایک بار مائرہ اس گھر میں چلی جائے گی نا پھر ان لوگوں کے ساتھ جو جی میں آئے گا کر سکتی ہے آپ بھی مائرہ کے ذریعے حامد بھائی سے بدلا لے لی جگہ شادی کے بعد ابھی تو آپ کے ہاتھ سے موقع ہی جا رہا ہے آمنا بیگم یہ ممکن نہیں ہے کیا ہو گیا آپ کو مجھے کچھ نہیں ہوا ہے لگتا ہے آپ کو کچھ ہو گیا ہے ارے میں تو اس گھر کی عزت قائم رکھنا چاہتی ہوں پہلے ہی ہماری بیٹی نے ہماری عزت خاک میں ملا کے رکھ دی ہے اب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا مو بھی کالا ہو جائے ارے یا رشتہ ہم نے توڑا ہے ہمارا مو کیوں کالا ہوگا ایک بات بتائیں یہ آپ کس کس کو کہیں گے احسان بھائی اور زویا تو یہی بتائیں گے نا سب کو کہ ان کی بیٹی کا قصہ ہمیں پتا چل گیا تھا اور ہم نے یہ رشتہ توڑ دیا اور کوئی بھی شریف گھرانے کی لڑکی ہمارے بیٹے سے شادی نہیں کرے گی اچھا پھر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ احسان مان جائے گا کیونکہ وہ لوگ بھی بہت مصیبت میں فسے ہوئے ہیں اری امران کا دوست بتا رہا تھا کہ وہ لوگ بہت پریشان ہیں اور اب اسی میں ہم لوگوں کی بھلائی ہے کہ ہم رشتہ لے کے چلے جائیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمارے رشتے کو انکار کر دیں گے بات یہی ہے کہ اس وقت دونوں گھرانوں کی عزت اسی میں ہے کہ یہ شادی ہو جائے بعد میں جب مائرہ بہو بن کر آئے گی نا ہمارے گھر تو دیکھئے گا سارے بدنے لے لوں گی لیکن اب اب ہمارے پاس صرف یہی حل ہے اور کوئی نہیں ہلو ہامیت کیا حال ہے میں ٹھیک ہوں تم سنا ہو میں بھی ٹھیک ہوں اچھا اور بس اور کیا ہو میں بس ویسے ہی پوچھنا تھا کہ تم کیسے ہو اچھا وہ ہامیت وہ تیری توند کچھ کم ہوئی ہے کچھ کچھ سنٹی میٹر کم ہو گئی ہے اچھو اور دونوں ایسے بات کر رہے تھے جیسے طلاق کے تین سال بعد میاں بیوی اچانک ایک دوسرے سے اتفاق سے کہیں مل جاتے ہیں پھر یہ معاملہ بھی آفرکار حال ہونا ہی تھا اور پھر اکلے دن تھا اب سمجھ میں آئی ہماری فلم ہی کہاں ہماری شادی لوف مہریج ہے یا رینج مہریج ہے یہ کہنا تو بہت مشکل ہوگا لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ اس سین کو یہاں تک لانے کے لیے میں نے بڑے باپڑ بے لے اگر اس نہیں میں نے پڑھائی میں کی ہوتی نا تو آج پی ایش ڈی کر چکا ہوتا ہے پھوڑی دین میں مانگ نہیں ہے تو اسی کی تیاری کہہ رہا موسیقی 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 اچھا مجھے تو بتا یہ آخر لاوو میجک کے دشمن شادی کے لیے مانے کیسے سبتالہ میرے بھائی یقیناً تُو نے خود کوشی کے دمکی دی ہوگی یہ آپ سے گر سے باغ لے گی ہے نا لائرہ 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 بھائی 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 لائرہ 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 لائرہ